اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آج ہوں آپ کے لئے اچاری دال کی ریسپی لے کر آئے ہیں جو بہت ہی ہپڑ بن جاتی ہے اور بہت بہت دار بن کی ہے دال کو ہم بیسے بناتے ہی ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے بنا رہے ہیں اچاری دال آپ کو لازمی پسند آئے گی اس کے لئے میں نے ایک کپ مون کی دال لیے ایک کپ مزور کی اور آدھا کپ چنے کی دال لیے دل کو بنا رہے ہیں سمیں پہلے ہم دال کو اچھے طریقے سے چن لیں گے اگر اس میں کوئی کنکر وغیرہ ہو تو وہ لازمی نکال لیں گے ورنہ وہ اگر دال کے درمیان کھاتے بھی آئے تو اس سے یہ ہے کہ ٹیسٹ بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتا ہے پوری دال کا مرض لیکن خراب ہو جاتا ہے تو اس کو لازمی چن لیں اس کے بعد ہم نے دال کو ایک بال میں لے کے اسے پانی ڈال کے دال کو بھگو دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دال کو پہلے ہم دھو لیں گے دو سے تین پانیوں سے پھر ہم اس کو بیس سے پچھے سمیٹ کے لیے بھگو کے رکھ دیں گے ہم نے بھگو دیا ہے تقریباً بیس سے پچھے سمیٹ کے لیے تب تک جب تک ہماری دال بھیگ رہی ہے ہم کچھ مرچوں میں ڈالنے کے لیے اچاری مسالہ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے 1 ٹی سپون زیرہ لیا ہے 1 ٹی سپون کالی مرچے لیے میں نے سابود 1 ٹی سپون سونف ہے 1 ٹی بل سپون سابود دھنیے کا لیا ہے 1 ٹی سپون درائی دانا ہے 1 ٹی بل سپون دال کٹی مرچے اور 1 ٹی سپون کالونجی کا لیا ہے ابھی ہم ان مسالوں کو لائٹ سا روست کر لیں گے بلکل فلو فلیم پہ تو جتنے بھی مسالوں میں نے اچاری مسالے لیے ان کو ہم روز کر لیں گے بس ہم نے تھوڑی سی دیرے ان کو روز کرنا ہے بلکل ہلکے فلیم پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ ان سے اچھی سے خوشبو آنا شروع ہو جائے اچھا اس سے بہت ہی مزے دار ہماری دال بن کے تیار ہوتی ہے آپ بنا کے دیکھیں آپ کو لازمی پسند آئی گی بس اس میں ہلکی سے خوشبو آنے لگے ایک سے ڈیڑھ میرے پہ تو ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں تمام مسالے روز ہو گئے بہت ہی بہترین خوشبو ابھی سے آنا شروع ہو گئی ہے دال بنے گی اب اس میں اچھاڑی مسالے لے گا تو بہت ہی شاہدار بن کے تیار ہو گی اب اس کو روز رہنے کے بعد مسالے کو ہم چوپر میں پیس لیں گے بلکل پوڑا فارم میں نہیں رہنا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے اس کو کس طرح گزہ سے رہنا ہے تو یہ دیکھیں ہی ہمارا مسالے پیس گیا ہے اس کو جس فارم میں رہنا ہے اب اس پوڑ پہ ہم اس میں سال چامل کریں گے ہافٹی سپون میں سال چامل کر رہی ہوں اور اس کو اچھے طریقے سے اس مسالے کے ساتھ مکس کر لیں گے اب یہ مسالے ہمارا ہے بہترین کے لیے بلکل تیار ہے اب اس پوڑ میں جو ہے میں اس پوڑ سے اتنا مسالے ہالک کر دوں گی جتنا مجھے میں آپ کو بتاؤں گی ہم نے کس پوڑ پہ اس مسالے کو یوز کرنا ہے میں نے 1.5 ٹیبل سپون کی مسالے کے لیے باقی ہم مرچوں میں بڑھنے کے لیے تیار کر رہے ہیں اس میں میں لیمون شامل کر دوں گی جو آپ نے مرچوں میں مسالہ پڑھنا ہے اس پہ لیمون کا جوس شامل کریں گے میں اس میں تقریبا تین لیمون شامل کر رہی ہوں اگر بڑھے ہیں تو آپ اس میں دو کر سکتے ہیں میرے پاس چھوڑے سائز کے لیمون شامل کر رہی ہوں اب ہم نے جو مسالہ بڑھا ہے اس کو ہم ہری مرچوں میں بھر کے رکھ لیں گے اپنی اچاری ہری مرچوں میں تیار کر لیں گے سمیں پہلے اتنی دیر میں ہماری دال بھی ریڈی ہو جائے گی کوکو ہونے کے لیے تو مرچوں میں ہم نے مسالہ بڑھ لیا ہے چاری دال بنانے کے لیے اب میں نے دو تمارٹر لیں گے ان کو چوپ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن 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 رحی ہماری ٹیماتو اور ہری مرچے بھی پسکتے ہیں دال میں ڈال میں ڈالنے کے لیے چلیے پھولے ہم آئم چاری دال پکانے شروع کرتے ہیں چلیے پھولے ہم آئم دال پکانے شروع کرتے ہیں ڈال کو بھگو کے رکھے ہوئے 20 سے 25 ملٹ ہو چکے ہیں اور اس دوران جتنا بھی ہمارا کامہ چاری دال بنانے کے لیے پیسٹ پواہٹو کچھتے ہیں اس پوائنٹ پہ لیسن آزاک کا پیسٹ شامل کریں گے ہری مرچے、 چھوٹے سائز کے مرچ کی بھی کنا چھوٹے سائز کے مرچ۔ سوال لیسون میں بہت سوال کی است ، بہت سکے پڑھر بما سگھنی سکے مرچ سکے مرچ۔ بہترین ڈال بن کے تیار ہوتی ہے آپ کو لازمی بسن لائے گئے آپ کو بنا کر دیکھیں گے پھر آپ کو ضرور پسند لائے گی اور آپ اسی راسی بھی سے بنایں گے بس اب ہم اس پر وائل لانے دیں گے میں اسے پریشر پوکر میں پکا رہی ہوں تو میں اسے پا سے چھے مہر تک جوے پکاؤں گی اور دال ہماری ڈن ہو جائے گی آپ اگر کسی کھلے برطن میں بلا رہے ہیں تو بیس سے پچیس منٹ لگیں گے اچاری مسالہ جو بچا ہے باقی جس میں ہم نے لیمو بھی شامل کیا تھا جو ہم نے مرچ میں بڑھ رہا ہے وہ بھی اس میں باقی کام شامل کر دیں گے دقریبا ایک ٹی سپون یہ بھی ہے اس کو اچھے طریق سے مکس کر کے گھرنے کے لیے رکھیں گے دال ہماری پک چکی ہے یہ دیکھیں بہترین سے تیار ہو چکی ہے اس کو چاڑ سے پانچ منٹ گلے میں لگے ہیں اور باقی اس کا تھوڑا سا پانی مجھے زیادہ لگ رہا تھا تو میں نے پانچ منٹ مزید اس کو پکا کے جتنا میں نے ٹھیک رکھنا ہے دیکھیں آپ کے سامنے کتنا خوبصورتی دال اور انتہائی مزیدار تیار ہے اب ہم اس کا پیترین سا تڑکہ تیار کرتے ہیں چلیے ہم اپنی اچاری دال کا اچاری سا تڑکہ تیار کرتے ہیں یہ میں نے اس کے تڑکے کے لیے دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل دے لیا ہے اور اس میں دو ٹیبل سپون میں سرسو کا تیل شامل کر رہی ہوں کیونکہ اچاری دال ہے تو اس میں اچاری کا تیل کرنا کے لیے اس کا تڑکہ بھی سرسو کی تیل میں تیجار کریں گے بسم اللہ رحمانے ہم اس میں یہ مسالہ بری اچاری مسالی علی مرچے ہیں ہم اس میں تیلیے مرچے رکھیں گے ان کو تھوڑی دیتے کا میں فرائی کرنا ہے کیونکہ لائٹ گولڈن سے کلنا راجے یہ دیکھیں کہ اس کے مرچے ایک طرف سے گولڈن سے ہونا ہے ہماری اچاری ڈال تیار ہو گئی ہے ڈے دیکھیں بہترین سے ہماری اچاری ڈال تیار ہو گئی ہے اب میں اس کو ڈشاوٹ کر لیتی ہوں آپ کو اس کے ساتھ الیک سے کسی اچاری چٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اسی طرح سے کریں چاملوں کے ساتھ آپ کو بہت پسند آئے گی دیکھیں بہت ہی بہترین تیار ہوئی ہے میں اسے چاملوں کے ساتھ طرف کر رہی ہوں آپ یہ بنائیں گے آپ کا دوبارہ بھی بنانے کو دل کرے گا کسی بھی اچھار چٹنگیس کے ساتھ ضرورت نہیں ہے اور میرے چینل پر نائے ہیں میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنا دیرے سارا خیال رکھیں اللہ حافظ